بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش بہت زیادہ تھی اور یہ بلکل کھیشڑ بن گیا تھا تو ابھی جب تھوڑا کھیت خوشک ہو گیا ہے تو ہم نے یہ لیسن نکالا ہے دیکھیں ابھی ماشاءاللہ یہ لیسن کا سائز چیک کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے گلابی لیسن یہ ابھی چونکہ رنگ میں سفید نظر آ رہا ہے لیکن اس کو جب دھوپ لگے گی آج اور کل کے دن میں تو یہ اس طرح کا گلابی بن جائے گا اور اس کی خاصیت بھی یہ کی پورا اثار جائے وہ بلکل خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ ابھی ہم یہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو بھی نکالے گے اور پھر یہاں سے اس کو لے جا کے سائیڈ پر رکھیں گے تاکہ ایک دو جن اس کو دھوپ لگے اور اس کے بعد ہم اس کے جو ڈنڈے ہیں یہ کٹیں گے اور اس کو پھر سٹور کریں گے انشاءاللہ سلاملہ 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 یہ ہم نے سارے کھیس سے نیسا لیسا نبی نکال دیا ہے اور یہ مردور لگے ہیں ان کو ہمیں کھٹا کر رہے ہیں ان کو ہم نے دھوپ دی ہے تقریباً دو دن اور ان کا جو اصلی رنگ ہے وہ آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ پینک یعنی گلاوی یہ بن گئے ہیں شابہ ہمیں کھٹا کر رہے ہیں شاید رسیب اللہ رکھن چاہوںنٹ چاہوں ٹھیک ہم چاہوں ٹھیک باشkur تو جناب یہ لیسن ہم نے یہاں پہ تقریباً ایک دو دن کے لئے یہاں پہ رکھا تھا اس کی جو مٹھی تھی وہ گیلی تھی ابھی یہ خوشک ہو گئی ہے اور ایک ایک لیسن کو ہم ساف کر رہے ہیں مٹھی سے اس کو ابھی یہاں پہ ڈھیر کر رہے ہیں پھر اس کو گیڈیا بنائیں گے اور پھر اس کو ہم سٹور کریں گے تو جناب اس کی لیے ہم نے گیڈیا بنا دی ہیں یہ چونکہ گلابی لیسن ہے ہمارا اور دیسی لیسن ہے تو یہ اللہ کے فضل سے پورا سال جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اب ہم اس کو اپنے لیے سٹور کریں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو سائے میں رکھتے ہیں سائے میں یہ ہے کہ یہ خوش نہیں ہوتا زیادہ اور خراب بھی نہیں ہوتا دوسرا اگر ہم اس کو بیچنا چاہیں پھر اس سے ڈنڈی سے اس کو الگ کر دیتے ہیں پھر اس کو تو لیتے ہیں اور ہم اس طرح وہ بیچ دیتے ہیں تو اب بھی اگر آپ کے پاس لیسن ہے تو اس کو بھی یہ ڈنڈی مت کاٹیے گا کیونکہ یہ پھر خراب ہوگا جلی اور اگر آپ بیچنا چاہیں تو پھر بے شک اس کی ڈنڈی کاٹ دیتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے زیادہ دیجئے گا اللہ حافظ اشترا مولی